نوشکار یہ جو ویڈیو ہے یہ کنسنٹرک سرکل کو پرنٹ کرنے کے لئے ہے کنسنٹرک سرکل میں اس کی سرکل سپرنٹ کرنے ہیں کنسنٹرک جس کا سینٹر ایک ہی ہے اور اس کو ڈیفرنٹ کالر سنینے ہیں تو سی گرافکس میں ہوتا ہے جلدہ سی گرافکس میں آپ ایسے کر رہے ہو تو سب سے پہلے ہیڈر فائل سی گرافکس روٹ ایچ انکلوڈ ہوگی ویریس ویریبلز کو دیکھتے ہیں تو یہ دو ویریبلز ڈیکلیر ہوتے ہیں جی ڈی اور جی ایم جی ڈی فار دہ گرافکس ڈرائیور اور جی ایم فار دہ گرافکس موڈ اور یہ دو ویریبلز ایکس اور وائی یہ آئی نیٹی گراف ایک انیشلائز کرنے کے لئے گراف کو اور اس کے جو فرسٹ ٹو آرگومنٹس ہیں وہ ایک ریفرنس کے پائنٹ اوئی سے جی ڈی اینڈ جی ایم اور یہاں پہ پاتھ دیے جاتا ہے تو پاتھ کو کیسے دینا ہے یہ ویری کرتا ہے جو آپ کمپائلر یوز کر رہے ہیں اس کے کوڈنگ اس کو چیک کرنا ہے تو آپ ڈریکٹری سے چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ تربو سی تھری ہے سی میں تربو سی تھری یہ ٹی سی فولڈر بھی ہو سکتا ہے ویری کرتا ہے تو وہاں پہ جو ٹی سی ہوگا تو ٹی سی لکھنا ہے آپ نے اور اس کے بعد آپ نے بیجے دیں اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہاں پہ سلیشیز کون سے آئیں گی فارورڈ سلیشیز آئیں گی یہ ہم نے گیٹ میکس فنکشن یوز کیا ہے سکرین کی پوری بیٹس کو گیٹ کرنے کے لیے پوری سکرین کیا ہے الگ لگ سسٹم پہ الگ لگ ہوگی ڈپینڈ پون در ریزولیشن اور جو سکرین کی سیٹنگ رکھی ہے اور گیٹ میکس وائی میں کیا ہے وہ ورٹیکلر میکسیم لیندھ فائنڈ ہوگی اس کے کوڈنگ یہ آر ریڈیس کے لیے سی کلر کے لیے لیا ہے ہم نے ساتھ جدی پرینٹ کرنے تو سیون کے لیے ہم نے کیا ہے ایک لوب لگائی ہے جو جیرو سے لے کے سیون چلے گی سرکل کو پرینٹ کرنے کے لیے سرکل ایک فنکشن ہے اور سرکل کے کوڈینیٹ کیا ہوتے ہیں سینٹر کے کوڈینیٹ اور ریڈیس سینٹر کے کوڈینیٹ کیا ہے xy2yy2 ہاف بالکل سینٹر میں اور آر کے ریڈیس اب ان کو کلر ہم نے دینا ہے تو اس کے لیے دو فنکشنی use ہوتے ہیں کہ ہم نے کس پیٹن کے ساتھ کون سا کلر دینا ہے اور دوسری بات ہے کہ اس کو fill کہاں پر کرنا ہے ہم نے flood fill کہاں کرنا ہے تو set fill style میں دو آرگومنٹ ساتھ ہیں ایک آرگومنٹ ہے پیٹن کے لیے اور دوسرا آرگومنٹ ہے کلر کے لیے جدی اس کو چیک کرنا ہے کہ کون کون سے پیٹنز ہیں تو 13 پیٹنز ہیں ہمارے پاس یہ اس کا نام ہے تو چیک کرنے کے لیے index میں جائیے اور یہاں پہ set fill style کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ پیٹنز پہ جائیے تو یہ ہمارے پاس پیٹن ہے نام کیا ہے empty fill اس کا code integer code کا ہے zero solid fill کو ابھی ہم use کر رہے ہیں تو اس کا integer کیا ہے one اور اس کے بعد کیا ہے various ہمارے پاس tollabs ٹھیک ہے اور flood fill میں کیا ہے ہمارے پاس center کے coordinates ہیں flood fill میں کیا ہے کہ کسی بھی close interval کے اندر کا ایک coordinate اور اس کے بعد جو close interval ہے اس کا border کیا ہے تو center میں جو circle ایک چھوٹا آرہا ہے ہمارا تو اس کے اندر کا کوئی بھی coordinate دینا ہے تو x میں نے یہ دے دیا by میں میں نے radius minus کی ہے plus 5 کر دیا ہے 5 کریے 10 کریے 15 کریے وہ اس پر ڈیل اور اس کے inside آئے گا اور اس کے coding وہ fill ہو جائے گا اور radius کو increase کس نے کسی ہے 20 سے color کو کتنے سے کیا ہے 2 سے اب colors دیکھئے colors کون کون سے available ان جو c graphics لو کرتا ہے تو colors کے table کو دیکھیں گے تو ہمارے پاس کیا ہے یہ آئے گا color کے name اور color کی value black, zero, blue, one ایسے 15 تک یہ color ہے آپ direct capital letter میں ان کے نام بھی لکھ سکتے ہیں اور integer value use کر سکتے ہیں تو اس program کے coding میں نے کوئی ایسے array نہیں بنایا ہے جسے اس کو use کرنا ہے تو ہم نے یہاں پہ integer values لیے ہیں تو میں نے starting میں c, zero رکھی ہے دو کی increase کی ہے تو پہلا جو circle ہے وہ black color کا آئے گا دوسرا circle green color کا آئے گا تیسرا red کا آئے گا ایسے رہے گا تو اس کے بعد اس کو close کیا ہے get c, ch کیا ہے close craft کیا ہے output چیک کرتے ہیں کیا ہے تو یہ دیکھئے پہلا black ہے دوسرا green ہے تیسرا red ہے and so on ٹھیک ہے that's all